اچھا جیے ٹائنڈ آئی والے ڈرس میں نے کچھ ڈیس پہلے لیا تھا لیکن میں آپ کو دکھانا بھول گی تھی یہ اس سوٹ کا ڈوبٹا ہے اور آج کل یہ بہت زیادہ فیشن میں انہر ٹائنڈ آئی والے ڈرسز دوسروں کو دیکھ 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 مجھے اتنا قریب ہو رہے لگ گیا تھا کہ یار میں بھی ایک ٹائنڈ آئی کا ڈرس لیتا ہوں اور میں بھی بنا کے پہنتی ہوں نا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ڈرسز نا پہنے ہوئے سمپل سمپل سے ہوتے ہیں لیکن لک بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس لیے پھر میں نے یہ لے لیا تھا لیکن آج میں نے اسے شلنگ کیا تو مجھے یاد ہے یار یہ تو میں نے آپ کو دکھایا ہے نہیں تو اس لیے میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں اور وہ اس کا ڈوبٹا تھا یہ اس کی شرٹ ہے اور جب میں نے شلنگ کیا نا اس میں سے کوئی انہا رنگ نکلا ہے انہا رنگ نکلا ہے آپ سوچ نہیں سکتے یعنی سارا جو پرپر رنگ ہے نا وہ کافی زیادہ اس میں سے نکلا ہے ٹائ ان ٹائ کی نا مجھے یہی بات بہت بوری لگتی ہے اس میں سے رنگ بہت نکلتا ہے بس شکا کر رہا ہے پھٹا نہیں گیا پہننے سے پہلے ورنہ تو بہت رنگ نکلا ہے اس میں سے یہ اس ٹائپ کی شرٹ ہے اور یہ جو ہے اس کی شلوار ہے لیکن میری امی کہا رہی تھی اسے اب نہ سلواو کیونکہ اب سیزن ویسے ہی جا رہے کیونکہ یہ لیلن سٹاف ہے نا تو ہمیں کہتے ہیں باگے ماں سے گرمی سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ والے کپڑے پہنے بھی نہیں جائیں گے نا تو نیکس سیزن میں سلوا لینا لیکن میری کو کہتے ہیں میری مارس میں تو پہن لیا جائیں گے میں سلوا لیتیو لیکن میری کیا کرو گی اتنے تھوڑ ٹائم میں پہن کے نیکس سیزن میں بن آپ لوگ بتائیں بنواؤ یا نہ بنواؤ آپ لوگ کہیں گے تو بنواؤ لیں گے کہ میں ابھی سوچو نیکس سیزن میں بنواؤ لوں پلین سا ہی بنواؤں گی میں اسے نا کوئی زیادہ کوئی چیز میں نکلواؤں گی کیونکہ جتنا اس میں سے رنگ نکلے نا میرے خاصے اس پر اتنی ڈیزائننگ کروا کے سے پہرنا بہت فضول ہے پیسے ویسٹ کرنے والی بات ہے اور ٹیلر تو ویسی رج رج کی پیسے لیتے ہوتے ہیں میرے والے جو ٹیلر ہیں وہ سیمپل سوٹ کے جو ہے 1100 سلائی لیتا آپ تو وہاں کتنی سلائی دیتے ہیں آپ لوگ یہاں پیار میں مونکی دال بنا رہی تھے سف مونگا دال بنا رہی تھے آج ہم مسرہ دال نہیں بنا رہے تھے یعنی اسے مونکی دال تھی تو میرے پاس دو کپ مونکی دال تھی اسے میں نے چار گلاس پانی اور ایک چائی کا چمچ حلدی ڈال کے میں نے اسے اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا جب دال اچھے سے گھل گئی تھی نا تب آپ نے اسے گھوٹا لگا لے نا آج مجھے گھوٹا نہیں مر رہا تھا تو پھر میں یہ لکڑی والے چمچ کی بیک سے ہی نا اسے اچھے سے گھوٹا لگا لوں گے یعنی دال جو اس میں اچھے سے میش ہو جائے گی ویسے پہ دال اتنی اچھی اُبل چکی ہے نا کہ اب یہ آرام سے چمچ کے بیک سپون سے نا میں اسے اچھے سے میش کر لوں گے آپ لوگ چاہے تو ہینڈ بلینڈر بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آج جب میں اببو کے دو سکوٹا سے آئے ہوئے ہیں تو بس اببو انہی کے لئے چیزیں لے کر آئے ہیں کیونکہ اس وقت گھر میں تو اس ٹائپ کا کچھ نہیں تھا جو میں فرائے کر دیتی کیونکہ آج سردیاں سردیاں میں آپ کو پتے گیس ویسے ہی نہیں ہوتی ہے تو کوئی ایکسٹر آئیٹمز بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ بندہ کوئی آئیٹم بنایا ہے اور اسے فریز کرے سردیاں میں جو گیس کا حال ہے نا جتی ٹپ 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 گیس آ رہی ہوتی ہے بندے کی ہانڈی بن جائے نا بڑی بات ہے تو یہاں پہ اسے پہ میں اببو کو کہا تھا تو اببو پھر باہر سے چیزیں لے کر آگے تھے تو چائے میں نے رکھ دی تھی چولے پر اور باقی دوسری چیزیں میں ڈالوں گی اور جب جب میں چیزیں ڈال رہی ہوتی ہوں نا ساتھ ساتھ سرونگ ڈش میں ڈال جب تک وہ ڈر ہی ہوتی نا میں ساتھ سو چگہ مارتی رہتی ہوں ہمارے تک پہنچنے سے پہلے ہی نا میں بہت سے چیزیں ٹیسٹ کر لیتی ہوں یہی چگہ مارتے مارتے ہیں نا آپ میں سے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوں کہ اور جو نہیں کرتے ہوں کہ وہی بہت ہمت کی بات ہے آپ میں کہ آپ میں اتنا صبر ہے کہ چیز سامنے اور آپ کھانی رہے ہیں یہ جو بیکری والا پیزہ ہے نا یہ اولڈ اس گولڈ والی بات ہے کیونکہ یہ ہمارا بچپن والا پیزہ ہے جسے کھا کھا کر ہم بڑے ہوئے ہیں اب تو بہت بڑی بڑی فاس فون چین آگئی ہے پیزہ کی پیزہ ہارڈ ڈومینوز کالیفورنیا کا پیزہ اس ٹائم پہ یہی ہمارے بچپن میں سے پہلے کہ یہی بیکری والا پیزہ ہوتا تھا جسے ہم بڑے اس سے کھایا کرتے تھے اور بڑی فرمایشوں سے کھایا کرتے تھے کہ ابو آجے والا پیزہ لے ہو بیکری والا لیکن اب اس کی اتنی value نہیں رہی ہے لیکن مجھے یہ اب بھی بہت اچھا لگتا ہے اس پیزے کی جو بات ہے نا میں کہتی ہو وہ پیزہ ہٹ کے پیزے میں بھی نہیں ہے جو اس کی بات ہے ابھی تک سٹیل یہ والا پیزہ بہت اچھا لگتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے یعنی وہ مجھے نہیں پتا لیکن مجھے بہت پسند ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو دال تھی نا وہ میں نے بلکل اچھے سے میش کر لی تھی یہ گھٹی گھٹی سے دال بن گئی تھی تو بس یہ رائیڈیا اور یہاں پہ ٹیمارٹر کھتم سے تو میں نے ابو کہا تھا وہ ٹیمارٹر لے اور ابو جی ٹیمارٹر دیکھے کیسے لے کر آیا کوئی پتہ نہیں ٹیمارٹر کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے لے ہیں جو ابھی بڑے ہی نہیں ہوئے انہیں چننے چننے ٹیمارٹر ہیں میں کہاں بو جھے تو میں کٹ کٹ کر ہی پوری ہو جاؤں گی اگر مجھے دو ٹیمارٹر چاہیے مجھے کوئی آٹھ نو کٹنے پڑ جائیں گے ابو کو کہہ رہی تھی یہ کون سی نسل کے ٹیمارٹر ہے جو انہیں چھوٹے چھوٹے میرے بہن کہہ رہی یہ چیری ٹیمارٹر ہے میں کہاں بہت ہی چھوٹے ہیں سائز میں اگر آپ لوگ کے کومنٹ پڑ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بہت سے لوگ کہہ رہی ہوتے ہیں آپ یہ آپ کتے مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں یہ اتنے اچھے اچھے کھانے برانے آتے ہیں آپ کو کیسے آتے ہیں ہر چیز نا انسان پریکٹس سے سیکھتا ہے جتنے زیادہ وہ پریکٹس کرے گا کوکنگ فیلڈی ایسی ہے جتنے زیادہ آپ اس میں پریکٹس کریں گے اتنی اچھی آپ کی کوکنگ ہوتی جاتی ہے ہمیں لڑکیوں کے لئے سپیشل ایک بات کہتی ہوں چاہے ہیں بہت سے مرضی بھی پڑھ لے کسی مقام پر پہنچ جائے لڑکیوں کو ہر چیز آنی چاہیے سپیشل کھانا پکار ہونے لازمی آنا چاہے کہنے کو تو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے سیکھ لیں گے ادھر سے سیکھ لیں گے لیکن وہ جو سیکھنے ہیں بے شک آپ کسی کے رسپی دیکھ کر سیکھ لیتے ہیں لیکن وہ چیز آپ خود ڈیویٹ نہیں کر پاتے جب تک آپ اس چیز پر پریکٹس نہیں کرتے دیکھنے میں تو ہر چیز بہت لگتی ہے کہ یہ بہت ایزی ہوگی لیکن ہر چیز جب آپ بناتے ہیں تب ہی آپ کو پتہ چلتا ہے پھر اس چیز پر آپ کو اگر آپ کو بریانی کی رسپی دیکھ رہے تو وہ فرس ٹائم میں پرفیکٹ نہیں بنے گی اس پر آپ کو ایکسپیرمنٹ کرنے پڑیں گے پھر جاکا وہ پرفیکٹ بنتی ہے پھر آپ کو ایک چیز پر ہاتھ سیٹ ہوتے ہیں تو سپیشلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے عباس میں شادی ہوتی ہے بہت ضروری ہے چاہے وہ اچھا پکاتی ہے یا نہیں پکاتی لیکن اسے ہاؤ نہ ہونی چاہیے اسے ڈیشز بنانی آنی چاہیے اسے اٹلیٹ جو ہمارے بیسک کھانے ہیں وہ لازمی بنانے آنی چاہیے ہم یہ جو کہتے ہیں ہم بعد میں سیکھ لیں کہ سر پر جب پڑتی ہے سیکھ سب ہی لیتے ہیں لیکن جب آپ وہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر جب آپ گر بڑ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اپنے اممہ اببہ کے گھر گر بڑ کریں گے کوئی چیز خراب بھی کریں گے تب اب بھی اممہ اببہ کچھ نہیں کہتے ہوتے سرال میں گلتیاں کریں گے کھانے پکانے وہاں پر سیکھنا سٹارٹ کریں گے تو کچھ ساس ہوتی ہیں جو نہیں کہتی نہیں کہ بہت سے ساسیں کہہ دیتی ہیں کہ امی نے کچھ نہیں سکھایا میں یہاں وہاں سے کچھ سیکھ کرنی آئی ہو تو اس لئے سپیشلی لڑکیوں کو نا بیسک چیزیں لازمی آئی چاہیے میں ہر ساس کا نہیں کہہ رہی کہ ہر ساس ڈنڈا لے کر سر پر سوار ہو جاتی ہے لیکن دنیا پہ کچھ ایسا ہوتا ہے میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا وہ جس گھر میں جا رہی ہیں وہاں کا بحول کیسا ہے وہاں کے لوگ کیسے ہیں بیشو کوئی جتنا بھی اچھو جب تک آپ کسی کے ساتھ رہتے رہی ہیں آپ اس کے فطرت اور اس کی نیچر کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اس لئے انسان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتے اس لئے لڑکیوں کو بیسک چیزیں گھرداری کی آنی چاہیے اب آپ سو سال میں جائے وہاں جا کر آپ کہے کھیر میں چینی کتنی ڈال دی ہیں بریانی کے رائز میں کنی کتنی چھوڑنی ہے چکن گلہ یا نہیں گلہ اس میں نمک پر کتنی ڈال دی ہیں تو یہ بات اچھی بات نہیں ہوتی اس لئے اپنے گھر میں بیسک چیزیں لازمی ہر لڑکی کو آنی چاہیے اسے سیٹ کر جانا چاہیے جب میں نے لازل لاغ میں بتایا تھا کہ نیکس ٹی میں نے مون کی دال بنانی ہے تو سب نے کہا تھا کہ پلیز آپ اس دال کی رسپی شیئر کریے اس لئے میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کر رہی ہوں بہت بیسک سے رسپی ہے آپ سب کو ہی آتی ہوگی کومن سے رسپی ہو کوئی خاص انگریڈیئٹس نہیں ہے اس میں پھر بھی میں بتا دیتا ہوں اس کے لئے میں نے فائف ٹیبل سپون آئل لیا تھا اس پر میں نے ون ٹی سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ ڈالا تھا اسے فرائی کیا تھا تاکہ ادھا کلیسن کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کے لئے میں اس میں ون ٹی سپون سفیہ زیرہ ڈالا تھا اسے کڑکڑا لیا تھا پھر میں نے اس میں ایک بڑی پیاز ایٹ کی تھی پیاز ہو صرف میں نے نرم کیا تھا کوئی کلر نہیں دیا تو اس کے لئے میں نے اس میں دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر ایٹ کیا تھے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اسے کور کر دیا تھا جیسے ہی ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے تھے اب میں نے اس میں مسالہ ایٹ کیا جس میں میں نے نمک ریڈ چیلی پاورڈر کٹیو بھی لال میرچ ایک چائے کا چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون سفیز زیرے کا پاورڈر بیسک سے جو مسالے ہوتے ہیں وہ ایٹ کیے تھوڑی سی ہلدی ایٹ کیا کیونکہ جب میں نے دال کو بوائل کیا تھا میں نے تب بھی ہلدی ایٹ کی تھی اس میں بس بیسک سے مسالے ڈالیں اسے ڈال کے میں نے اچھے سے بھون لیا اور ساتھ ہی اب جو ہم نے دال کو بوائل کر کے اسے میں نے میش کر کے رکھا ہوا تھا وہ والی دال ایٹ کی مجھے تھوڑی تھک لگ رہی تھی اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کرتی ہے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے اب تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اسے مکس کر لیں گے ساتھ ہی میں اس میں ہاف ٹی سپون کسوری میتھی ایٹ کروں گے اور کسوری میتھی کو ہاتھ سے رب کر کے ڈالنا ہوتا ہے اسے جگانا پڑتے ہیں اگر ایسے ڈال دیتے ہیں اس میں خوشبو نہیں آتی اسے جگانا کے ڈالنا بہت ضروری ہے اور بس اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہاں پہ میں اسے کبر کر کے فائف ٹو ٹین منٹ سلور ٹو میڈیم فلیم پر پکا لوں گی تاکہ مسالہ دال میں اچھے سے رچ بس جائے اور اس کا کچھا پکاپن ختم ہو جائے اور یہاں پہ میں اس کے لئے تڑکہ بنا رہی تھی ٹو ٹیبر سپون آپ دیسی گھی لیں گے یا نارمل گھی لیں گے اس میں میں نے لہسن پٹاوہ لہسن ڈال ہے سفید دی رہا ہے ثابت لال میرا چھو ہری مرچ ہے یہ جو مون کی دال ہے وہ ریٹی ہوگی بہت مزیکی بنتی ہے اس کا بہت مزیک کا ٹیکسچر ہوتا ہے اور ابھی میں نے اسے تھوڑی پتلے رکھی ہے کیونکہ ابھی یہ گرم گرم ہے دال جب تھنڈی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی اور گاڑی ہو جاتی ہے تو بس یہ اس کی ریسپی ہے بہت آسان اور بہت بیسک سی رسپی تھی آپ میں سے بہت سوکو آتی ہوگی لیکن آپ لوگ کہہ رہے تھے اس نے میں نے شیئر کر دی اور یہاں پہ میرے جو اببو کے فرنڈ آئی تھے وہ کوئٹا سے آئی تھے ان کے بچپن کے دوست ہے بہت پرانی دوستی ہے میرے اببو کی تو وہ آتے میں یہ ہمارے لیے کینو کی پیٹی لے کر آئی تھے پھر نکلیا ہے نا گند آدھا تو پیٹی میں انہوں نے گندی گند بھر رکھا ہے تو بس یہاں پہ امی اور میں نے پیٹی جو ہے وہ سائی ساف کر دی اس میں سے نا بہت زیادہ گند نکلا جس کی جیسے سے بھر رکھا انہوں نے دو نمبری تو بھئی ختم ہی نہیں ہوتی ہے نا کیا کرے بس اور بس آج کے بلوک ہم یہیں پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو اچھے لگاؤں کو ویڈیو اچھے لگیے تو لائک کریے گا تو چلیے جیے اللہ فیس تو چلیے جیسے